موجودہ وزیراعظم تک سوائے بے نظیر بروٹو شہید کے میری سب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں سب کے لیے پیغام محبت اور نصیحت لے کر گیا ہوں یہ حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہمارے ذمہیں ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گیر لیں تو آپ بہت ساری حکمرانوں کے پاس گئے لیکن تائید آپ نے ایک حکمران کی کی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایزے پرائیم منسٹر ویسے تو ہمارا بہت کافی عرصے سے سلام دعا ہے ہماری لیکن ایزے پرائیم منسٹر جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا تو مجھ سے کہلنے کہ مولانا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری یوتھ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی زندگی کو اپنائے چونکہ میں میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کے آئی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری نئی نسل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے اس کے لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کو کالجوں میں بھیجوں یونیورسٹیوں میں بھیجوں آپ کے بیان کراؤں یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے وہ ایک الگ عشو ہے لیکن اس بندے کی سوچ سے میں بہت متاثر ہوا نے فرمایا کہ عمران نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے سیرت کو پڑھ کے تو آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ماضی میں اور اب میں لیکن ماضی کو تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن آج کے لحاظ سے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے گفتگو کا انداز ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کس طرح وہ اللہ کو بیش میں لاتے ہیں کس طرح صبح سے شام تک وہ بندہ لگا ہوا ہے اور کوئی اس کی اولاد ایسی نہیں جو پیچھے کوئی مفاد اٹھانے والی ہو